میں اس تقریب کے منتظمین کا خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں جس نواز شریف صاحب کی صاحبہ کی اس جد و جہود کو اس میں کوئی شک نہیں کہ محترمہ کلسو نواز شریف صاحبہ بہت جرد من محمد نواز شریف صاحب کی ذات تھی جو ان کے قائد بھی تھے ان کو خراج تحسین اس لیے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے انہوں نے گناہ قدر خرمات کی اپنے آپ کو نمائع نہیں کیا لیکن جب ان پر ابتلاہ کا دور آیا تو وہ میدان میں نکلی اور اس میں الحمدللہ کامیاب رہی دوسرا آج میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہوں گا کہ حضر قابل قبول ہے تیسری بات میں یہ الامان الحفیظ اور ہمارے پاکستان کے جو وزیر آزم ہیں اور ان کی خارجہ پالیسی کے عمور پر کہ وہ جب امریکہ میں اس ٹیئر میں انعقاد کیا تھا اس اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بھی انہیں انٹرنیشن تفس ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں ہم آج کے اس تازیتی ریفرنس میں سابق عبیدوار اسامہ چودری یو ایم پی اے کے عبیدوارتوں نے خوش آمد پرویس سوترا شوکت بارکورت دیگر تمام آنے والے صاحبیوں کو ایک سے میں نے انہیں بھی خوش آمدیت کہا جاتا ہے آج کی اس تازیتی ریفرنس میں ان میں شیف ترویر صاحب بھی ان کا بھی کردار سردار محمد نصیب خان صاحب ہماری بین سیما جلانی صاحبہ تیرا رنزیب صاحبہ اور بالخصوص یہ ہماری بین ماں جائی تو سب کے خواہش پر میں نے صرف آپہ سے اجازت کیے بغیر میں نے کہا کہ مکبول احمد خان صاحب کو ایک منٹ کے لیے بناوں گا ان شخصیات کو خراج تحسین پیش نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی آج کا جو ریفرنس اس کا مقصد ایک کی ہے کہ ہم نے بیگرم صاحبہ کی مقفرت کے لیے دعا کرنی ہے ان کا ساتھ دیا تھا وہ سب خراج تحسین پیش میں ایک بار پر آپ کو شکریہ تھا اس کے بعد ام آباد بہت بلے میں شیطان جی مسترداد مان رہی پانی جانی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں کس دھج سے کوئی مقتل میں گیا یہ بات سلامت رہتی ہے ایک ایسی عظیم خاتون کہ جس نے آج کی نام نہاد جمہوریت کے نام پر حکومت کرنے والوں کی اس بے بنیاد پروپگنڈوں سے لے کر ان کے صبح شام بولنے جانے والے جھوٹوں کے مو پر تالہ ہے بیگم کلسوم نواز کی صورت میں کہ پوری قوم جانتی ہے کہ میاں نواز شریف اس وطن کی خاطر اس وطن میں بسنے والے بائیس کلڑ عوام کی خاطر اپنی اس عظیم خاتون اپنی اس زوجہ جو اس نہ صرف اس قوم کی رہنما تھی بلکہ مادر جمہوریت تھی اسے بستر مرک پر چھوڑ کر اپنی بیٹی کا آگ تھام کر پاکستان چلے آئے اور یہاں انہیں پابندے سلازل کر دیا گیا اس دوران مہدرمہ کلسوم نواز صاحبہ کی زندگی ختم ہو گئی لیکن ان کی زندگی ختم ہونے کے بعد ایک ایسی داستان شروع ہوئی کہ یہ یاد رکھنا میرے مسلم لیگ نون کے بھائیوں کہ بیگم کلسوم نواز نے اس گریلو خاتون نے جب بارہ اکتوبر 1999 کو جب ایک بدترین آمر نے سمول کی دو تائیک سیتی حکومت پر شب خون مارا تھا تو اس نے سر پر چادر اور کر ایک تحریک چلائی تھی اور وہ ایسی تحریک تھی کہ پرویز مشرف جیسے آمر کے بھی اس نے پسینے چھڑوا دیئے تھے اور اس تحریک کے بعد مسلم لیگ نون حقیقی مہنوں میں گلی چوکوچے کی جماعت بنی تھی اور آج میں سمجھتا ہوں کہ بیگم کلسوم نواز صحبہ کی اس تحزیزی ریفرنس کے ساتھ یہ ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ قائد میاں نواز شیف اگر 25 دسمبر کو پیدا ہوتا ہے تو قادم الارحمہ کے ساتھ ان کی جو ہمیں پدائش آتی ہے اور اگر میری ماں موظرمہ بیگم کلسوم نواز صحبہ ان کی یارہ ستمبر کو اگر جو ہمیں وفات ہے تو قادم الارحمہ کی یارہ ستمبر کو جو ہمیں وفات ہے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہم مسلم لیگ والے اس ملک کے حقیقی وارث ہیں مسلم لیگ نون مسلم لیگ اس ملک کی خالق جماعت ہے انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو قائد میاں نواز شیف اس پاکستان کو تبارہ اسی طرح جس طرح یہ ترقی کی شہرہ پر گمزن تھا جس طرح ان لوگ سے بجلی گیس کی روڈ شیڈنگ ختم ہوئی جس طرح یہ ملک دنیا میں ایک پروکار ملک بنا تھا انشاءاللہ وہ دور واپس آئے گا میں مقصرن کیونکہ بہت لنبیت فرست ہے صرف اتنا کہوں گا کہ میرے بھائیوں آج وقت ہے کہ جو ڈیل کی باتیں کرتے ہیں ان کے مو پر تعلق ہے کہ اگر نواز شریف نے ڈیل کرنی ہوتی تو اپنی بیگم کو اپنی اس عظیم سوجہ کو وہاں بستر ملک پر چھوڑ کر پاکستان جیل کرتے نہ لاتا نواز شریف دریر ہے شہر ہے انشاءاللہ بنجا کوٹے گا شہر آئے گا آئے گا آئے گا انشاءاللہ یہ تھے شکیل عوان صاحب جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا میں ایک بار پھر آنے والے مکر ان سے کہوں گا کہ ایک دو انتخابات نہیں ہو سکتے جس کا ثبوت پھر انہوں نے ہمیں راولپنڈی میں الیکشن سے دو دن پہلے انیف بازی صاحب کو انہوں نے نائل قرار دے کر اور جیل پہ جوا کر اور پھر یہ ایک کڑی شروع ہو گئی نئے انصافیوں کی اور جس طرح بے گناہ آج ہمارے اسیران پاکستان مسلم لیگ نون شاید خاکان عباسی خواجہ پردران میاں صاحب میاں شباز شریف صاحب مریم یعنی کہ انشاءاللہ تعالی یہ حکومت ختم ہو جائے گی اس کے بعد بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکے گا اور میں خصوصی طور پہ کارکنان کا اور اپنے قائدین کا اپنی جماعت کے ساتھ اسی محبت اور اتنی تکالیف میں ان کا ساتھ دینا اور میں خصوصی طور پہ دخترے پنڈی مریم اور ردیب صاحبہ کی جو کاوشیں ہیں جو کوششیں ہیں پہلے دن سے جب سے یہ گرفتاریاں عمل میں آئیں اور انہوں نے جس جوانمرضی کے ساتھ ہماری مریم ردیب صاحبہ نے پنڈی کو نمائندگی دی اور انشاءاللہ اسینی الفاظ کے ساتھ ہم ہلفن یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اپنی جماعت کے ہر آرے وقت میں مشکل وقت میں ہم ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ اللہ ایک بار پھر میاں نواز شیف صاحب کو اس ملک کا وزیراعظم بنا کے رہیں گے شکریہ یہ آج کا دن میرے خیال میں آج کہتے ہیں بہت ہی امپورٹن دن ہے کیونکہ آج ہماری بیگم پھر سکھنواز صاحب اپنے خالق حقیقی کے پاس چاہر چلی گئی تھی لیکن ساتھ ساتھ آپ لوگ کو یاد ہو گیا کہ 11 ستمبر کو قائد آزم محمد علی جنابی اللہ کو پیارے ہوئے تھی تو آج کا دن دو ہستیاں دو ہمارے لیے پی ایم ایل این کے لیے دو سب سے امپورٹن ہستیاں جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر کہتے ہیں لیکن بیگم پھر سکھنواز کے بارے میں کچھ کہنا چاند کو سرج کو مو دکھانے کے قابل ہم ان کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں ان کی ہستی ہے کیسی ہے جس کو شاید ہم لوگ زندگی بھر نہ بڑا سکے انہوں نے جو بھی قدم اٹھایا انہوں نے اپنے حضبن کے لیے نواز شریف صاحب کے لیے سائد میں کھڑے ہو کر انہوں کا بازو بنی رہی ہے اور انہوں نے جو اپنے بچوں کو تعلیم دی اپنے بچوں کو جو تعلیم دی اس کی مثال نہیں ہوئی وہ باہمت خاتون تھی انہوں نے اس ملک کے لیے جمہوریت کے لیے ایک ڈڑائی گھڑی تھی جمہوریت کے لیے وہ کھڑی رہی تھی ہم سب کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی زندگی سے کچھ حاصل کریں اور ان کے نفس قدم پر چھل کر آج ہم اپنی جمہوریت کو پھر سے آزاد کریں مجھے نہیں لگتا کہ باکستان میں جمہوریت ہے کہنے کو ہے لیکن نہیں ہم اس کو آزاد کریں گے آئیے آج ہم سب مل کر اہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو ایک صحیح معنوں میں جمہوری ملک بنا کر رہیں گے اور ہم اپنے نواز شریف صاحب کو جو کے قید میں ہیں ان کو چھڑائیں گے نکالیں گے ان کو بتا دیں گے ان کے لوگوں کو انہوں نے ان کو بند کیا ہے کہ تم عوام کی حمد کو نہیں چاہتے تم پی ایم ایم کی حمد کو نہیں جانتے ہو ہم آپ کو یہ بتا دیں گے کہ ہم کون ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنے پرچم کو ہمیشہ کے لیے بلند کریں گے اور شکریہ یہ ہماری بہن میں میں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا میرے بہت قابل اعترام سینئر مصندیگی لیڈرز راول پنڈی اور اسلامباد کے دو سٹیٹ پر تشریف فرمائے جو میرے بہت قابل قدر سینئر انہما ہمارے ورکرز میرے سامنے تشریف فرمائے راول پنڈی سے اسلامباد سے خواتین کی بڑی تعداد یہاں پر جمع ہے ہمارے اسلامباد کے ورکرز ہماری اسلامباد کی میٹرو بولٹن کارپریشن کی تمام خواتین نمبران ہمارے پینوں حلقوں کی جو صدور اور جنرل سیکریٹریز خواتین تشریف لائیں آج اور بالخصوص جیسے کہ سردار نسیم صاحب نے کہا یہ پروگرام جو شعبہ خواتین راول پنڈی کی صدر بیگم قیرہ اور انزیب صاحبہ ہماری بہن مریم اور انزیب صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم نے تشکیل دیا اور اسلامباد کی یقینہ نے آپ کو معاونت حاصل اس میں آج اس عظیم شخصیت کے حوالے سے ان کی برسی کے حوالے سے اور یقین جانے دل یہ بات نہیں مانتا کہ انہیں ہم سے جدا ہوئے ایک سال مکمل ہو جو گئے امی بلکل آپ کو ایمان سے اور اپنے دل سے یہ بات کہنا ان کی یادیں آج بھی ہمارے درمیان اور ہماری آنکھوں کے سامنے اتنی طرح تازہ ہے کہ میں لیے بات تسلیم نہیں کرتا کہ ایک سال ہو چکا ہے انہیں ہم سے جدا ہو ایک بڑا پرانا واہورہ ہم سنا کرتے ہیں کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے مجھے یہ بات کہتے ہوئے کوئی آر نہیں ہے اور یہ بات میں صرف آپ کے سامنے نہیں قائد مہترم محمد نوازشریف صاحب کے سامنے بھی کر چکا ہوں کچھ باتیں آگے بھی آپ سے کروں گا کہ میاں نوازشریف صاحب کی کامیابی کے پیچھے جس شخصیت کا ہاتھ تھا اس کا نام بیگم قلسون نواز تھا کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو منظر آن پر پردہ سکرین کے سامنے نظر آتے ہیں جیسا میاں نوازشریف صاحب کی شخصیت ہے پوری ایک تاریخی سیاسی جدوجہد ہے کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو پسے پردہ رہ کے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اتنا مضبوط ان کا کردار ہوتا ہے جو پسے پردہ رہنے کے باوجود تاریخ کے حروف میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے بیگم قلسون نواز یہ کسی ایک شخصیت کا یا کسی خاتون کا نام نہیں تھا یہ ایک جدوجہد کا نام تھا یہ ایک جمہوری جدوجہد کا پورا بات تھا اور جب جیسے کہ تفصیل سے بات ہو چکی میں کوشش کروں گا کہ باتوں کو دوراؤں نا حالانکہ اس میں جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے اس میں کتابیں لکھی جائے وہ کم ہے کہ جس دور میں جمہوریت کا گھلا بھونٹا گیا اس دور میں جس بہادری اور جرت کے ساتھ انہوں نے اپنی جماعت کا موقف پاکستان مسلم نیم نون کا موقف نیا نوازشیف صاحب کا موقف ببانگے دول پاکستان کے ہر شہر ہر گلی ہر کچھے میں پہنچایا میں ان کی اس جرت پر بہادری کو اسلام پرش کرتا وہ کئی معمولی عورت نہیں تھی اور انہوں نے جس طرح یہ جھڑا پاکستان مسلم نیم نون کا اٹھایا سردار نسیم صاحب نے رحول منڈی کے اجتماع کی بات کی ہمارے تو بہت سارے چیئرمن نظرات اور دیگر ورکرز اسلامباد سے آئے ہیں ایک میرا بھائی رہا تھا وقار ممتاز جو ہمارے عزلی صدر بھی ہیں اسلامباد کے برے سامنے بیٹھے ہیں ان کے والے صاحب بھی چیئرمن جیزرال کانسل ہماری یونٹ کانسل کھل گران کے ان کے گھر میں بیگم قرسون نواز صاحبہ کا پہلا جلسہ واہ منقد ہوا اور مجھے یاد ہے کہ ان کے چیرے میں اس وقت بھی جو عظم حوصلہ اور مضبوطی تھی آپ یقین کریں کہ وہ ایک چٹان کی مانت تھی میں آپ کو چند باتیں جو پیچھے ابھی جبر اور استبداد کا جو ابھی ایک دور گزرا اور ایک سو ساٹھ سے زیادہ میاں نواز شیف صاحب نے پاکستان کی حدالتوں کا پاکستان کے قانون اور آئین کا سامنا کیا اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس نظام سے محبت کرتا ہے جو آئین کی سربلندی کی صرف بات نہیں کرتا برکہ دل سے اس پہ یقین ہے جس کو اس بات کا پتا ہے کہ شاید میں اپنی اہلیہ کو دوبارہ زندہ حالت میں دیکھ سکوں یا نہ دیکھ سکوں اور جب میں اپنے ملک جاؤں گا تو سیدھا پابندے سلاسل کر دیا جاؤں گا اس کے باوجود وہ اس حالت میں اپنی اہلیہ کو چھوڑ کے پاکستان تشریف لائے میں تھوڑی سی بات اس نظام کے حوالے سے بھی کروں گا کہ اتنے بے شرم اور اتنے نالائک لوگ اس وقت پاکستان پہ مسلط شدہ ہے کہ انہوں نے بیگم کرسوم نواز صاحبہ کی بیماری کے حوالے سے بھی ایسی باتیں کی کہ ان کی وفات کے بعد انہیں معافی ماننی پڑی انہیں معافی ماننی پڑی قوم سے کہ ہم نے جو کہا تھا کہ بتا نہیں وہ بیمار ہیں یا نہیں ہیں تو آج ہم وہ اپنے کہی ہوئی باتوں پر بھی شرمندہ ہیں مجھے یاد ہے وہ دن جو میں پیشیوں کی بات کر رہا ہوں کہ جس دن بیگم کرسوم نواز صاحبہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی وہ اسپتال کے کمرے میں اس وقت داخل تھی لیکن اس دن گیارہ سبتمبر دو آزار اٹھارہ کو انہیں اس کمرے سے آئی سی یو میں لے جایا گیا میاں نواز شریف صاحب اس وقت اسلامباد کے اتساب عدالت میں تاریخ پیشی کے لیے آئے ہوئے تھے انہیں وہاں پہ دن کو پتا چلا کہ وہ تقریباً گیارہ بارہ بجے کے قریب پاکستانی ٹائم کہ بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور انہیں آئی سی یو میں لے جایا جا رہا ہے بلکہ لے گئے وہاں کوشش کی گئی لیکن ان کا رابطہ نہ ہو سکا اس کے بعد چونکہ میر واشریف صاحب اڈیالہ جیل میں کیاک کی سوکتیں برداشت کر رہے تھے جب وہ اڈیالہ جیل میں چلے گئے تو میں اس نظام کو کیوں میں نے کہا کہ ان سے زیادہ بے شرم لوگ پاکستان پر کبھی مسلط نہیں رہے وہاں میر واشریف صاحب نے کہا کہ مجھے اگر بات نہیں کہا دیتے تو کم از کم میرا پیغام تو دے دیا جائے کم از کم وہاں سے پوچھ کے مجھے بتا دیا جائے کہ میری بیگم کی حالت کیسی ہے لیکن کسی طرح کا کوئی رابطہ میر واشریف صاحب کا ان کی بیگم کی صحت کے حوالے سے نہیں ہونے دیا گیا آخر ساڑھے تین بجے ڈپٹی جیل سپرٹینڈنڈ میر واشریف صاحب کے سیل میں آتا ہے اور آکے انہیں بتاتا ہے کہ آپ کے لئے بری خبر ہے بیگم صاحبہ انتقال کر چکی یہ وہ الفاظ ہیں جو میر واشریف صاحب کی زبانی ہم نے ایک نہیں کئی دفعہ سنے اور پھر میر صاحب نے یہ بات کہی بڑے عظم اور حوصلے کے ساتھ برداشت کیا اس خبر کو اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے مریم کے سیل میں لے جائیں میں اپنی بیچی کو یہ خبر خود دینا چاہتا ہوں اور بیان صاحب اس کے بعد مریم بی بی کے سیل میں گئے انہیں اطلاع دی گئی اس کے بعد کی حالات آپ کے سامنے ہیں مجھے کوئی ایک ایسا دن یاد نہیں ہے ہم نے وہ ساری پیشی ہیں اور اب سب نے وہ ساری پیشی ہیں مین واشریف صاحب کے ساتھ ہم نے عدالتوں کے ان میں بھگتی مجھے ایک ایسا دن یاد نہیں ہے جس سے مین صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی ہو بیٹھ کے کبھی بات ہوئی ہو بیغم صاحبہ کا ذکر انہوں نے نہ کیا ہو بیغم صاحبہ کے والد صاحب ڈاکٹر تھے وہ خود ایک انتہائی پڑی لکھی اور قابل عورت تھے یہ تو ہم ان کی سیاسی چدو جائد کی بات کرتے ہیں لیکن وہ ایک انتہائی قابل اور انتہائی پڑی لکھی شخصیت تھے انتہائی عدبی شخصیت تھی شاعر تھی ڈبل ماسٹرز انہوں نے کیا ہوا تھا اور ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ٹٹ کے کھڑی رہی جیسے میں نے کہا کبھی پردے کے سامنے اور کبھی پس پردہ میاں نواز شریف صاحب کی مکمل سپورٹ اور حمایت آج کی اس حکومت کے بارے میں میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ظلم کی رات چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو سویرہ ضرور ہوتا ہے آپ نے اپوزیشن کے ساتھ اور یہ مریب اور انگزیب جو میرے سامنے بیچی ہیں یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں ادا کر رہا ہوں یہ کہتی ہوتی ہیں کہ جب بھی کسی گھر میں چور اور ڈاکو آتے ہیں تو سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ گھر کے جو مالک ہوتے ہیں انہیں پکڑ کے ایک کمرے میں بند کرتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ایک کمرے میں بند کرتے ہیں اور اس کے بعد گھر میں ڈاکا مارتے ہیں اور یہ یہی فینمینا یہی طریقہ کار اس حکومت نے اختیار کیا ہوئے ہیں کہ تمام اپوزیشن کو بند کر دو اور اس کے بعد عوام کی حقوق پہ ڈاکا مارو آج جو لوگوں کی حالات ہیں کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں میں اس میں وقت چونکہ کم ہے اس لیے میں اس میں نہیں جاؤں گا ہر شخص جس نے ان کو ووٹ دیا جس نے بھی دیا نہیں دیا اس کے دل سے آپ پوچھیں کہ اس کا دل کیا گوائی دے رہا ہے اور میں پاکستان مسلم نگنون کے آخر میں ہر برکر ہر سپاہی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو کہ اس چبر کے دور میں بھی ڈٹ کے کھڑا ہے اپنے قائد کے ساتھ اور میں اپنے قائد میاں نواز شریف کو سلام پیش کرتا ہوں جس عظم بہادری کے ساتھ انہوں نے ان حالات کا مقابلہ کیا اور یہ جو ڈیل اور ڈیل کی باتیں ہوتی ہیں سب پکواس ہیں کسی طرح کی کوئی حقیقت میں نہیں ہے میاں نواز شریف جیسے میں نے کہا کہ اپنی اہلیہ کو اگر اس حال میں چھوڑ کے پاکستان آئے تو کسی صورت میں وہ اپنے موقف اور اپنے حصولوں کی اوپر کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں اور آخر میں میں بیگم کلسوم نواز کا ایک اور دیا ہوا توفہ اس کے بارے میں ایک جملہ کہوں گا جس کا نام مریم نواز ہے جس میں ہمیں بیگم کلسوم نواز کی جلک نظر آتی ہے جس کے عظم حوصلے اور جرت میں ہمیں بیگم صاحبہ کا عظم حوصلہ اور جرت نظر آتی ہے وہ بھی ایک ایسی عظیم بیٹی ہے کہ جو کمپرومائز کرنے والے نہیں ہیں حصولوں میں ڈٹنے والی ہیں میں آخر میں جیسا کہ ہمارے بھائی شکیل عوان صاحب نے ذکر کیا اور باقی سارے ساتھیوں نے ذکر کیا کہ آج کی اس تقریب کا جو دوسرا موضوع ہے حضرت کا اجازم کی برسی حضرت کا اجازم نے بھی وہ اصول وضع کیے انہوں نے بھی سیاست کے اندر وہ اصول وضع کیے تلوار سے پاکستان کو نہیں بنایا بلکہ اپنے اصول اور موقف کی بنیاد کی اوپر پاکستان کی بنیاد رکھی گی آج مسلم لیگ جو پاکستان کی خالق جماعت ہے الحمدللہ وہ اسی موقف انہی اصولوں پر ڈٹی ہوئی ہے کہ نہ جھگنا ہے نہ ڈرنا ہے نہ بکنا ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی بقا پاکستان کی سالمیت پاکستان کی خودداری وہ اللہ تعالی کے فضل سے مسلم لیگ نون کے ہر ورکر کے اس عظم اور حوصلے کے ساتھ مبستہ ہے اور پاکستان کا سنیرہ مستقبل انشاءاللہ آپ کے اس عظم اور حوصلے کے ساتھ مبستہ ہے بہت شکریہ اس تازیتی ریفرنس میں صاحبہ کے ملے اسلامباد سے انجا مکیل خان بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے عزیز میرے عزیز بہنوں پھائیوں اور قائدین پاکستان سبلیگ دل کی گہرائیوں سے میں آپ کو اسلام پیش کرتی ہوں آج کا یہ ریفرنس یہ تازیتی ریفرنس بیگم پلسون نواز کے لیے ہے تو میں صرف چند الفاظ بیگم پلسون کے لیے کہوں گی اور پھر میرے نواز شریف کا جو موقف ہے اس کے بارے میں صرف چند جبلے ادار کرنا گی بیگم صاحبہ نے زندگی میں سب کچھ دیکھا میرے نواز شریف کی سیاست کے اطاع چڑھاؤ دیکھے شورت دیکھی دولت دیکھی اور دوست دیکھے بہترین خاندان دیکھا اور بہترین اولاد دیکھی لیکن ان سب باتوں کے باوجود اس خاتون نے ہمیشہ زندگی اپنی مکساری آجزی اور سادیتی سے گزاری انہوں نے اپنی زندگی میاں نواز شریف کے لیے وقف کی اور آج موجل الفاظ میں میاں نواز شریف صاحب یاد کرتے ہیں وہ بیان نہیں انسان کر سکتا کیونکہ دل پھر جاتا ہے جب میاں نواز شریف صاحب کے موں سے انسان سنتا ہے بیگم صاحبہ کے بارے میں باتیں میں دل کے گہائیوں سے بیگم نواز شریف ہمیشہ زندگی کو خراجی تحصیل پیش کرتی ہوں اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہوئی وہ آلہ ترین مقام یہاں ذکر ہوا کہ محرم کا اور محرم کے اس مقدس مہینے کے جو سب سے بڑا جو حضرت محمد حسین کی شہدت کا سبق ہے اور وہ سبق ہے کہ ناکس حکمرانوں کے سامنے ڈٹ جاؤ ڈٹ جاؤ اور اس طرح ڈٹ جاؤ کہ برپور ان کا مقاملہ کرو یہی نظریہ میاں نواز شریف کا ہے یہی سوچ میاں نواز شریف کی ہے آج میاں نواز شریف ایک شخصی کا نام نہیں ہے یہ ایک نظریہ کا نام ہے ان کی وجہ سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی وجہ سے ان کی جدوجہت کی وجہ سے اور جدوجہت مسلسل کی وجہ سے ہم سب اپنا سر فخر سے بلند کر سکتے ہیں ان کی وجہ سے آج اس شخص نے اپنے خاندان کی قربانی دے کر ہم سب کا سر فخر سے بلند کیا گیا یہ وہ آج کی حکمران وہ ہیں جن کے ساتھ فوج ہے جن کے ساتھ عدلیہ ہے جن کے ساتھ میڈیا ہے جن کے ساتھ آئی ایس آئی ہے لیکن حکومت اور ملک نہیں چلا پا رہے ہیں ہمارے ساتھ سب ہمارے مخالف تھے اور چار پانچ سال کی چھوٹی سی مدد میں ہم نے وہ ترقی کی اور پاکستان کو اس بلندی پر لے کر گئے جس کی مثال دنیا میں نہیں ہوتی اور آج یہ بھی اطراف کر رہے ہیں میں نہ ٹوٹر پہ ہوں نہ میں فیس بک پہ ہوں ایک پیغام مجھے دیانواز شریف صاحب کے جل سے آیا کہ بلکل صاف اور واضح الفاظ میں اور واشداف الفاظ میں یہ بات کہیں کہ کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہوگی ہماری جدو جہد ہماری جدو جہد ناکس حکمرانوں کو ہٹا کر رہے ہیں ختم ہوگی دوسرا ان کا پیغام ہے کہ مولانا فضل الرمان صاحب کی تحریف مولانا محضور الرمان صاحب کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں پاکستان کا ہر ورکر پاکستان مسلم لیگ کا ہر ورکر جو ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ ہے یہ میاں صاحب کا بیانیاں ہیں اس بیانیاں کو لے کر آپ لوگ آگے چلیں اس بیانیاں کو ہر جگہ بیان کیا جائے یہاں کسی کی طرف دیکھنے کی صورت نہیں ہے لیڈرشپ آپ لوگوں کی ہے لیڈر آپ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو میاں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے یہ بیانیاں آپ لوگ اپنایے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان ناکس حکمرانوں سے ہم مجات حاصل بہت شکریہ اس کے بعد صابق احمد نے اسلام بہت سے جن کی جدوجہید کسی سے ڈکی جو بھی نہیں جاری کے نجات کا وقت تو بارہ اکتوبر انہیں سنو دانوے کے بعد کا وقت تو انہوں نے اپنے جدوجہید کی اپنا حصہ ڈالا جناب دعوت خطار دیتا ہوں صابق احمد نے انجب مکیر خان صاحب کو اپنے خیالات کا اعزاد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج اس تعدیتی رفنس کی میز بان میری بڑی بین تیرا رنزیب صاحبہ بریمر رنزیب صاحبہ اور انیقی باسی صاحب ڈاکٹر تارک صاحب میں سمتا ہوں کہ یہ آئے کا دن اس عظیم شخصیت کے لیے ہے جس نے جب بشکل وقت آیا ہوا اگرچہ وہ گیرونی خطف خوطیم تھی لیکن اس نے اس وقت جو مزارہ کیا ہم نے ان کے ساتھ کام کر کے دیکھا کہ جب کوئی شخص باہر نکلنے کے لیے جہاں نہیں تھا وہ بہترما اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے وہ باہر نکلی اور یقین کرے جس مردانہ طریقے سے جس مجاہدانہ طریقے سے انہوں نے وہ مشکل اس کا سامنا کیا اس مشکل وقت کو میں سنتا ہوں آج مسلم لیگ جو یہاں زندہ ہے یہاں بیگم صاحبہ کا اس میں پورا پورا حصہ ہے اور آج ان کو میں سنتا ہوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ہم اس حصے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کی میند کی وجہ سے آج نہ صرف مسلم لیگ قائم ہے بلکہ آج میاں محمد نواز شریف جو قربانیاں دے رہے ہیں میں سنتا ہوں ان کی قربانی اور میاں محمد نواز شریف کی قربانی آج انشاءاللہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے آج ایک ایسی قیادت کو مدفت کرنے کے بعد ان کے اپنے وڈرک اپنے سپورٹر پشتا رہے ہیں آج سارے اس وقت کو یاد کر رہے ہیں جب میاں محمد نواز شریف کا دور تھا اور آج لوگ ایک دفعہ پھر صرف اور صرف پاکستان کے لیے ایک ہی امیر کی نظر آتی ہے آج چاہے گا پی ٹی آئی کا اکرکن ہے یا پی بل پارٹی کا اکرکن ہے اگر ان کو امیر کی قربانی نظر آتی ہے انشاءاللہ آج اس دن کے والے سے میں یہ امید کرتا ہوں کہ بیگم صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کے جندر میں جگہ دے ان کی قربانیوں کی وجہ سے اور میاں محمد نواز شریف کی قربانیوں کی وجہ سے شہر حقان عباسی کی قربانیوں کی وجہ سے خواجہ سادہ ہی کی قربانیوں کی وجہ سے انشاءاللہ یہ مسلم لیگ بہت جلد پر پوری خطار میں آئے دی اور انشاءاللہ لوگوں کی امیدوں پر پورا ادھرے کی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اب جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ پاکستان تو پاکستان اور سیز میں بھی پاکستان مسلم لیگ نور کا ایک کارمامہ صاحب انجام دیا وہاں کے لوگوں کو متحرک کیا ایم این اے چوڑی نورو نسل صاحب آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب چوڑی نورو نسل صاحب مختصن طریقہ کیونکہ اس کے بعد ازان ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و ہم و نسلی اللہ رسول احل کریم کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر آپ کی اولاد پر آپ کے اصحاب پر آپ کی اہل بیعت پر آپ کی ازواج مطارات پر اور میرے راول پنڈی کے غیور بہنوں اور بھائیوں خواتینوں حضرات اور جناب سردار نسیم صاحب محترمہ مریم اورنگ زیب صاحبہ محترمہ طہرہ اورنگ زیب صاحبہ جناب محمد حنیف عباسی صاحب اور جناب ڈاکٹر طارق فضل صاحب اور میرے دیگر تمام دوستو مجھے تین باتیں آپ سے کہنی ہے میں امیر کرتا ہوں کہ آپ نے غور سے سننی ہے سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کا جو کردار ہے وہ انتہائی مسائلی ہے عورت کے پاس سب سے پہلا اس کا کردار ایک بیٹی کا کردار ہوتا ہے اس کے بعد وہ بہو اور بیگم بنتی ہے اس کے بعد وہ ماں بنتی ہے اس کے بعد وہ اس کے بعد وہ نانی اور دادی بنتی ہے آپ امانداری سے دیکھ لیں محترمہ کلسوم نواز صاحبہ کا جو کردار ہے وہ اعلیٰ و عرفہ ہے انہوں نے اپنی بیٹی ہونے کا سب سے اعلیٰ کردار ادا کر کے بتا دیا اپنے ماں باپ کو کہ سب سے اچھی بیٹی جو ہے وہ کلسوم نواز صاحبہ ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں جب وہ بہو اور بہو اور بہو بنی اور جب وہ ایک بیگم بنی تو آپ دیکھ لیں کہ آج ہمارے اور آپ سب کے قائد میاں محمد نواز شریف آپ دیکھ لیں وہ اس قدر رنجیدہ اور افسردہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا کردار جو ہے میں یہ بڑی ایمانداری سے کہوں گا کہ اگر آپ حضرت خطیجت القربرا قربرا رضی اللہ عنہ کا ذہن میں لے کے آئیں تو یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کے آئے اور آپ گارِ حراسے جب گھر تشریف لے کے آئے تو آپ نے آ کے سب سے پہلے یہ شخصیت کو بتایا وہ شخصیت کا نام خطیجت القربرا ہے وہ ایک عورت تھی اور وہ ایک بیوی تھی آپ دیکھ لیں کہ اسلام میں سب سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آنے والی شخصیت ہے اس کا نام خطیجت القربرا ہے اور وہ ایک بیوی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئیں میرے دوستوں بزرگو میری یہ دعا ہے کہ ہر بیٹی ہر بیٹی حضر اجنا محترمہ کلسوم نواز صحبہ کی مانند ہو جائیں اور ہر بیوی جو ہے وہ محترمہ کلسوم نواز صحبہ کی طرح ہو آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یار گالتے سنگو یار گومن کھو گا پھر دوسری بات نہیں آنگا دیں کار یہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیں اور یہ جو آپ کلیپنگ کرتے ہیں دو چار ٹپ 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 یہ بالکل غلط ہے یا تو آپ کلیپنگ کریں یا بالکل نہ کریں جو بھی آئے گا اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرا یہاں پہ موجود ہونا جناب صدار صاحب جانتے ہیں محترم حنیف باپاسی جانتے ہیں جناب ڈاکٹر فضل صاحب جانتے ہیں اور دیگر تمام دوست جماعت والے جانتے ہیں کہ میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں تو صرف اور صرف ایک وفاداری ہے کو مسلم لیگ نور کے ساتھ ہے ورنہ ورنہ میں نہ تو سیاسیہ میں میرا کبھی آئی تک میں نے الیکشن میں حسین نہیں لیا اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے پچیس دنوں میں میں ایک آمر جکیٹر کے بیٹے اجاز الحق کو تو ایسی ایسی تو لگائی ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ گیا میرے دوستوں بزر کو باجی باجی طہرہ محترمہ آپ میرے دوستوں بزر کو یہ تو وہ بات تھی جو محترمہ کلسوم صاحبہ کے لئے تھی اور پھر یہ کہ وفاداری شرط اول ہے وفاداری شرط اول ہے گر تجھے قائد سے محبت ہے آج جب آپ نام لیتے ہیں حنیف عباسی کا آپ جب نام لیتے ہیں جناب شہد خاکان عباسی کا آپ جب نام لیتے ہیں خاجہ سال رفیق کا آپ جب نام لیتے ہیں خاجہ محمد عاصف کا آپ جب نام لیتے ہیں رانہ سناؤ اللہ کا آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلم جی جن کو یہ کہا جاتا تھا کہ خدا نہ خاص دا باہر نکلیں گے آپ دیکھ لیں وفاؤوں کی دوستو میرے بزرگو اب ایک سیاسی بات جو ہے جی بات کروں ایک ایک بات کر کے ایک بات وہ بہت سیاسی بات جو ہے وہ یہ کہ تو انو فکر کیوں لگ گیا میں گرہ کوئی ایکشن لگ نہیں یہ تو بات ہے وہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہا مر کے پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو یہ کہا کرتے تھے عمران آئے گی دو سو عرب لے کے آئے گی اور میں کہتا ہوں گھرت کھاؤ وہ دو سو عرب لے کے آؤ ایک سو عرب پاکستان کے پاکستان کے کرزوں کے اوپر ادا کرو اور دو سو عرب جو ہے پاکستان کی عبام کے اوپر لگاؤ کہا مر گئے ہو تم اب میدان میں آؤ اور آکے کہو اور میں یہ کہتا ہوں عمران آئی اور آکے دھوس ہو گئی دھوس ہو گئی اس کے بعد جس شخصیت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں ان کی جدو جائد ان کی خالہ ان کی بار بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنے قائدین اس وقت یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہیں تمام کارکن اور آج اس تقریب میں سب سے جو اچھی بات ہے کہ کوئی یہاں عوضے دار کی حیثیت سے یا کسی اور حیثیت سے نہیں آیا بلکہ پاکستان مسلم لیگرون کے کارکن کی حیثیت سے اس تقریب کا حصہ دنے ہے آپ سب کو شکریہ ادا کرتی ہوں ابھی جتنی یہاں باتیں ہوئیں ان کو آگے پڑھاتے ہوئے تو میں سب کو سب کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گی کہ میں ناچیز میری اتنی اوقات نہیں جتنا مجھے یہاں عزت ملی اور جتنی آپ لوگوں نے پاکستان مسلم لیگرون نے اور اللہ تعالیٰ کے بعد محمد نواز شریف نے مجھے عزت دی اس کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہوں بھی کہ میری زندگی کی سب سے مشکل ترین تقریب آج کی تقریب یہاں ایسی تقریب جو ایک ماں کے لیے ہے اس میں کوئی بہادری کام نہیں آتی کسی قسم کی کوئی بھی چیز کام نہیں آتی یہ ایسا ایک سال پہلے سانیہ ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کی ماں بچھڑ گئی اور جتنی یہاں شکلیں موجود ہیں اس وقت جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد حضرات ہوں آپ سب نے کسی نہ کسی رشتے سے کسی نہ کسی گھڑی بیگم کلسوم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ اس طوار ضروری کیا ہوگا اور جتنی لوگ یہاں بیٹھے ہیں بزرگ مجھے یہ لوگ یاد ہے کہ جب بیگم نواز شریف صاحب صاحبہ نے اپنی جدوجہد کا آواز کیا تو آپ سب اور جب وہ پنٹی شہر میں آئیں تو آپ نے اپنی بہن کے لیے دروازے کھولے اور ایک شخصیت جس کو میں خراج تحسین دینا چاہتی ہوں وہ بیگم نجمہ حمید صاحبہ ہے جو اس وقت سٹیج پہ موجود ہیں اور ہم سب نے کہا کہ آپ کچھ بولیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ وہ اتنی رنجیتا ہیں اور انہیں نے کہا کہ میں نہیں بول نا اور انہی لوگوں کی وجہ سے جتنے لوگ یہاں اس وقت سٹیج پہ بیٹھے ہیں بیگم رجمہ حمید صاحبہ اور بھی جو ہماری سینئر خواتین ہیں ان کی وجہ سے آپ لوگوں کی وجہ سے جتنے یہاں چہرے سٹیج پر بیٹھے ہیں میں سب کا نام تو نہیں ہوں گی لیکن ان کی وجہ سے مجھے بوسلا ملتا ہے آیا تو میں واپس چک گئی اندر وزیراعظم ہاؤس پہ کلسوم آنٹی میرا انتظار کر رہی تھی اور انہوں نے جب مجھے پیار کیا تو جس طرح سے کیا تو میں دھون نہیں سکتی اور آج بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے سر پہ ان کا ہاتھ ہے اور ہم سب کے ساتھ بیگم کلسوم نواز شریف صاحبہ کی دعائیں اور میں آخر میں یہ ضرور کہوں ہی کیونکہ ٹائم مبتصر ہے کہ کوئی الفاظ ایسی خاتون کہ جب ان کو جدو جہد کرنی پڑی تو وہ ایک جرت مندانہ اور نڈر لیڈر بن کر وہ کبھی ان کا سیاست میں اس طرح نواز شریف صاحب کے پیچھے ضرور تھی لیکن انہوں نے کبھی اس طرح آگے آکر جدو جہد نہیں لڑی لیکن جب لڑی تو وہ مادر جمہوریت بنی اور جہاں جہاں ان کا قدم پڑا اس جدو جہد میں وہاں آج تک پاکستان مسلم نواز زندہ رہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو صدر پاکستان مسلم نواز شہوار شریف صاحب انہوں نے جب یہ کہا کہ پنڈی میں تقریب کو اوگنائز کیا جائے اور طاہرہ اور انزیف صاحبہ سردا حسین حنی حباسی صاحب جتنی یہاں قیادت ملک عبر صاحب تاریخ فضل چودری تین دن پہلے ان کو یہاں طاہرہ اور پاکستان کے رہنم دیئے ہوئے رہنم حسین سے انحراف کیا پاکستان ہمیشہ ترقی کی راہ سے ہٹ گیا اور جب جب پاکستان میں آئین اور قانون اور جمہوریت کی بالا دستی ہوئی تو پاکستان میں اسی طرح ترقی ہوئی اور انشاءاللہ جس طرح پانچ سال محمد نواز شریف صاحب کے ترقی ہوئی پاکستان میں دوبارہ دور آئے گا اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ پاکستان کے جو لیڈر ہیں محمد نواز شریف وہ پاکستان کے نوجوانوں کی پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں گے اور آج کورٹ لکپت میں بیٹھے گے مجھے احساس ہے کہ وہ کتنے رنجیدہ ہوں گے اس خاتون کے لیے اپنی بیوی اپنی اہلیہ کے لیے جنہوں نے بغیر کسی مقصد کے جب سیاست میں آتے ہیں لوگ تو ہمیشہ کوئی مقصد سامنے رکھتے ہیں لیکن وہ بے لاؤس خاتون جب ماں بنی جب میں نے پہلے کہا کہ جمہوریت کی جنگ لڑی جس روپ میں بھی وہ بغیر کسی مقصد کے بھی کیونکہ وہ پاکستان مسلم لیگ نوہ کی ماں کی اور پاکستان مسلم لیگ نوہ تے ایک گھر ہے جتنے لوگوں نے تیس چالس سال مجھ سے جب میڈیا سوال کرتا ہے کہ مسلم لیگ نوہ ٹوٹ رہی ہے مسلم لیگ نوہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتی اس کو قصوم نواز شریف کی دعائیں اور انشاءاللہ وہ ہم میں نہیں ہیں لیکن ان کا سایا اور ان کی دعائیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیشہ رہے گی اور آخر میں میں آپ سب کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتی ہوں جیسے میں نے پہلے کہا اور اس مادر جمہوریت کو ایک دفعہ پھر سلام جس کی وجہ سے آج پاکستان مسلم لیگ زندہ ہے اور آپ سب کو بھی بہت شکریہ میڈیا کے حضرات کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مجھے پتا ہے کہ کتنا اس وقت کٹھن وقت ہے میڈیا کے لیے جو سینسرشپ اس وقت پاکستان میں ہے لیکن اسی طرح جس طرح نہتی عورت نے جنگ لڑی تھی جمہوریت کی اس وقت کوئی ووٹس اپ نہیں تھا کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا کچھ نہیں تھا لیکن مقصد جو تھا وہ بہت ہی کلیر تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کی بالا دستی ہونی چلیے اور ہم سب کی بہن ہم سب کی بیٹی کلسوم نواز شریف اور نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو بھی میں خراج تحسین پیش کروں گی جو اس وقت اگر آج ہوتی تو اور محول ہوتا لیکن ہمارے دلوں میں وہ زندہ ہیں اور ہمارے دلوں میں وہ ان کو ہم سب اس وقت یاد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جد ہم میں ہوں گی میں نام نہیں لینا چاہتی جو اس وقت حکمران ہم پہ مسددد ہیں کیونکہ میں اس تقریب کو ناپاک نہیں کرنا چاہتی لیکن جتنا مرضی ظلم کر لیں آپ دیکھیں کہ جب کلسوم کوٹ لکپک میں تھے ہنیف عباسی صاحب اس وقت وہاں پہنچے جب خبر آئی کیونکہ وہ بھی وہاں موجود تھے جتنے اس وقت اسیر جمہوریت ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم میں ہم کا نام نہیں ہوں گی کہ وہ ہمیں ڈرا کر دھمکا کر کسی طرح بھی ہمیں نیچے کر سکتے ہیں لیکن جن کا لیڈر نواز شریف ہو جس کو دعائی کلسوم نواز کی ہو اور جن کی بہن مریم نواز ہو وہ پارٹی بھی زندہ رہے گی وہ کارکن بھی زندہ رہے گے اور ہم سب ان کے ساتھ شانہ بشانہ پھڑے ہوگے ہم سب پھر سکتے ہیں یہ کی مریم مرولیب صاحبہ اب جس شخصیت مقابل میں خطاب دے رہا ہوں ان کی قربان بہت شکریہ میں چھوٹی چھوٹی بزارش کروں گا آج کیونکہ بیگم صاحبہ کی برسی ہے تو اس میں میں جاؤں گا کہ بھی گفتگو بھی اسی موضوع پہ رکھی جائے سب سے پہلے تو میں اپنی بہن طہرہ اور اگزیب صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پوری قیادت کی طرف سے خاص طور پر جو لوکل ہماری قیادت ہے کہ انہوں نے آج یہاں پہ اس ریفرنس کا جو ہے اعتمام کیا بیگم نجمہ نجمہ حمید صاحبہ جن کی خدمات اور بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے اس کا اظہار ابھی میری چھوٹی بیٹی اور بہن نے کیا یہاں پہ اور اس وقت ہماری جو ایمینے صاحبہ ہے سیمہ جلانی صاحبہ ہے بیگم فاطمی صاحبہ بیٹھتی ہیں میرے دوست میرے بھائی دانیال عزیز صاحب کی میسیز ایمینے جو ماشاءاللہ جنرل سیٹ سے منتقی ہوئی ہیں وہ یہاں تشریف فرما ہے میری نہائیتی قابل اعترام بڑی بہن سادیہ آباسی صاحبہ یہاں پہ موجود ہے میرے بھائی تنمیر الحسن صاحب یہاں پہ موجود ہے بڑا پرانا ان کے ساتھ میرا تعلق ہے عزیز کے حوالے سے اور اب الحمدللہ ہمارے سٹنگ ایمینے ہیں ہماری جانی پچانی شخصیت داکٹر تارک فضل چودری صاحب یہاں پہ سابق وزید وہ یہاں پہ موجود ہے ہنجو مکیل صاحب موجود ہے میرے نہائیتی قابل اعترام بھائی سابزہ دراز بسود تو دوسری صاحب یہاں موجود ہے ہمارا بیٹا اسامہ یہاں موجود ہے اور سب سے بڑی بات کارکنوں کی شان مسلم لیگ کی آن مسلم لیگ کی شان میرا بھائی سہدہ نصیب احمد بخان صاحب یہاں موجود ہے راجہ حنیف ایڈوکیٹ صاحب ہمارے پاس موجود ہے راجہ عشت صاحب موجود ہے مرزہ منصور پیگ صاحب ایم ایس ایف کے سارے کارکنان یہاں پہ موجود ہیں خواتین ونگ ساری موجود ہیں یہاں پہ اور خاص طور پہ میرے پاس جین کے اندر خواتین عودہ داران کے حوالے سے جس میری بہن نے خواب اٹک کا مقام تھا خواب اڈیالا کا مقام تھا خواب اللہور کا مقام تھا میں اپنی بہن زیبن صاحبہ کا سب کی موجودی میں شنگریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ میری غوستہ فضائی کی میں اپنی بہن کو اس سے پہلے کہ میں بیگم صاحبہ کے حوالے سے گفت کروں اور دوسرہ وہ واقعات جن کا میں چشمدید گواہ ہوں ان کا یہاں ذکر کروں میں اس سے پہلے دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ نہیں کہ سب نے تعریف کی ہے اگر میری یہ بہن تعریف کے قابل ہے تو ہے جس نے مردانہ واق اپنی پارٹی کی قیادت کے نظریے کو اپنی پارٹی کی احساسیت کو زندہ رکھا اور شیر کی طرح ایک تو ہوتا ہے نا شیر آیا شیر آیا شیر آیا تو وہ بیچ میں سے گیدڑ ہوتا ہے وہ میں نے دیکھی ہے بہت سارے دیکھے ہیں ایک وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے شیر آیا شیر آیا تو وہ شیر ہوتا ہے اس کی مثال میری بہن مریم اورنجزیب صاحب آئے ہیں میں وہ کوئی خراجے تحصیب دیکھ گئے ہیں اور میرے نہایت ہی قابل اعترام خواتین و حضرات مجھے یاد ہے طہرہ اپا اس چیز کی گواہ ہے کہ لنڈن جانے سے دو دن یا تین دن پہلے میری اور طہرہ اپا کی بیگم صاحبہ کے ساتھ ایک ملاقات مجیر آزام اور وہ ملاقات اتنی لمبی ملاقات تھی کہ ہم خود حیران تھے دو سے ٹھائی گھنٹے تک جتنی گفتگو ہم نے کی جتنی گفتگو میں نے کی طہرہ اپا گواہ ہے میں نے زیادہ باتیں کی اور جتنی گفتگو بیگم صاحبہ کی طرف سے ہوئی خدا کی قسم ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک ہم درد بہن جو ہے اپنے بھائی سے بات کر رہی ہے یہ ان کا مقام تھا یہ ان کا میار تھا محبت کا سادگی کا اور اپنے ہسپن کے ساتھ کمیٹمٹ تو بہت ہی پہلے کی بات ہے وہ تو ہمیشہ رہی ان کی لیکن جو اس پارٹی کے ساتھ ان کی کمیٹمٹ تھی اپنے لوگوں کے ساتھ جو ان کی کمیٹمٹ تھی اس کا کوئی نعمل بدل آج بھی اس پارٹی میں موجود نہیں ہے میں اس لئے ان سب ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جیسے تنویر الحسن صاحب نے کہا کہ پتا چلے اتنے بھائی اس کے یہاں موجود ہیں جانے کے بعد اتنی بہنیں موجود ہیں اتنی زور سے کلیپنگ ہونی چاہیے کہ موجود ہو یا نہ ہو محسوس ضرور ہو محسوس ضرور ہو دوسرا واقعہ میں جیل میں تھا میاں محمد نواشیف صاحب کیپنس سمدر صاحب مریم نواز صاحبہ اور میں چار لوگ ہم شروع میں انیشلی جیل میں گئے اور تین لوگ وہ تھے اور چوتھا میں تھا جب بیگم صاحبہ کی خودگی کی اطلاع بھی لیے ہم چار لوگ رات ڈیڑھ بجے تک جب تک میاں صاحب جیل سے باہر نہیں گئے مجھے یہ شرف حاصل رہا کہ میں میاں صاحب کے جو سینٹیمنٹس دیں یا مریم صاحبہ کے جو سینٹیمنٹس دیں ان کو میں دیکھ سکتا اور ان کو میں سن سکتا آج بھی ہماری تمام پارٹی خواہ ان کا خاندان ہو یا جیسے وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ ہم مسلم لیگ والے ایک فیملی ہیں اور اس فیملی کی صورت کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بھی ہیں ایک دوسرے کے دکھ در بھی بانٹے ہیں ایک دوسرے کی خوشیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں تو اسی فیملی کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے آج میں راول پنڈی کے لوگوں کی طرف سے اپنی اس ماں کو اپنی اس بہن کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہمارے قائد میاں محمد نواز شیف کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کرتے ہیں میرے دوستوں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیں ہم تھوڑے سے بخیل واقعہ ہوئے ہیں عزت اور ظلت اللہ کے پاس ہیں جو عزت جو عزت سرطان رسیم کو ملنی ہے میں نہیں چھین سکتا اور جو چودی تارک کو ملنی ہے وہ میں نہیں چھین سکتا کوئی کسی کی عزت نہیں چھین سکتا تو میرے دوستوں اپنے بھائیوں کے لیے جو اس وقت جیلوں کے اندر ہیں میں تو جب رات کو اپنے بستر پہ سوتا ہوں تو خدا کی قسم مجھے وہ لمحات یاد آتے ہیں اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آج خواجہ ساد رفیق جیسا شیر دل اس قرآنی چکی وہ سیدھا چکی میں پڑا ہوا ہے جس کی لمبائی آٹھ فٹ سے زیادہ نہیں ہوگی جس کی چڑائی چھے فٹ سے زیادہ نہیں ہوگی آج اسی میں اس کا چھوٹا بھائی سلمان رفیق پڑا ہوا ہے آج اسی چکی میں حمزہ شہباز پڑا ہوا ہے آج اسی چکی میں خوات افصن خوات اور آہد جیما پڑا ہوا ہے اور آج میرا وہ شیر دل بھائی جس نے کہا نہ میں وکیل کرتا ہوں نہ میں وکیل کرتا ہوں نہ میں ریمان کی استعداء کرتا ہوں نہ منت کرتا ہوں نہ تلہ کرتا ہوں شاہر خاکان عباسی دلیری کے ساتھ آج اس جیل کی صلاحوں سے پیچھے کھڑا ہے ان کو یاد رکھے رانہ سناولہ کو رانہ سناولہ کو یاد رکھے وہ رانہ سناولہ جو میری اور آپ کے شب کی شان اور آل ہے ان سب کو یاد رکھے اگر آپ بھول گئے تو پھر ان کو کون یاد رکھے گا آپ اگر یاد رکھے گے جیسے آپ نے حنیف عباسی کو یاد رکھا تو خدا کی قسم وہ سزائے موت کی چکییں جو تھی دس مہینے کی وہ صرف و صرف میرے ان بہنوں اور ان بھائیوں کی بدولت میں نے کٹی جو اٹیک کے باہر بھی کھڑے ہوتے تھے جو اڈیالا کے باہر بھی کھڑے ہوتے تھے جو کیمپ جیل کے باہر بھی کھڑے ہوتے تھے اسی بنیاد پر جیلیں کٹی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہوتا ہے اور اپنے بھائیوں اور دوستوں کا ساتھ ہوتا ہے میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ہمارا ساتھ دیا خواتین کا رول بہت اہم رول ہے جیسے ہم نے اپنی یہاں بہنوں کی جتنی جتنی صحیح کے ان کو اکنالج کیا ہے دل سے اکنالج کیا کریں ہاتھ اٹھا کر دوسرے کے مرنے کی دعائے نہ کیا کریں خدا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوٹا ہوں مسلم لیگ کو کسی نے نہیں ہرایا نہ کوئی ہرا سکتا ہے نہ مسلم لیگ کے پاس سے کوئی گزر سکتا ہے اگر کوئی بددواہ ہوتی ہے تو اندر سے ہوتی وہ مر جائے میں امینے بن جاؤں وہ مر جائے میں امپی اے بن جاؤں کسی کے مرنے سے نہ کوئی امپی اے بنے گا نہ کسی کے مرنے سے کوئی امینے بنے گا عزت اور زلت اللہ کے باس ہے آج عمر قید آج بھی میں عمر قید کا قیدی ہوں میری صدا ختم نہیں ہوئی میری صدا سچ پڑھ دی آج بھی عمر قید کا قیدی ہوں لیکن میرے دوستوں اور میرے بھائیوں میں اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اس موجزے کی صورت میں مجھے اپنے بہن بھائیوں میں لاکہ کھڑا کیا آج ہم امینے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں امپی اے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آج میاں محمد نواز شریف جو کوڑ لکپت جیل میں بیٹھا ہوا میری اور آپ کی جنگ لگ رہا ہے اور وہ شہباز شریف جس نے راول پنٹی کے اندر میگا پروجیکس تو کیا گلیوں اور محلوں کی بات کریں نالیوں کی بات کریں فیولز کی بات کریں سکول اور کالجز کی بات کریں کونسا ایسا موقع تھا جس کے اندر اس نے اپنا ہاتھ رکھا ہو اس راول پنٹی کی تعمیر و ترقی میں جو اس میرے پھائی کا کردار ہے اور دوسری بات بھی میں کہتا جاؤں لوگ اپنی لیڈرشپ پہ تانزنی تو سانی سے کر لیں گے گلے شکویں تو سانی سے کر لیں گے لیکن ان کی دی ہوئی محبت اس کا ذکر کبھی نہیں کریں گے آج اللہ کے بعد میں آپ میں موجود ہوں یا اپنے بچوں میں موجود ہوں تو اوپر اللہ میہ اور دیچے شہباز شریف تھا جس نے میرے بچوں کے بیے بھی اور میرے لیے بھی ہمیشہ محبت اور پیار کے دروازے کھلے رکھے اور میرا ساتھ دیا میرا وکیل کیا میرا وکیل کیا میری وزد کی اور جیل سے باہر لانے میں بھی اللہ کے بعد اسی شخص کا کتار ہے میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ جس طرح میاں محمد دواز شریف کو ہم ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں کہ وہ جیل سے باہر آئے اور اس مملکت خدا داد پاکستان کی خدمت کریں اسی طرح ہم شہباز شریف کی صحت کی بھی دعا کرتے ہیں اور لوگوں میں نے شہباز شریف کو بہت نزدیک سے دیکھا بھول جاؤ کہ وہ نواز شریف کا ساتھ چھوڑے گا وہ کبھی بھی شہباز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑے گا وہ کبھی بھی نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑے گا تو میرے دوستوں ہم اپنی اسلام آباد کی قیادت راول پنڈی کی قیادت اس سب پہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں ہمارا ساتھ الیکشن سے پہلے بھی ہم ایک تھے آج بھی ہم ایک ہیں اور انشاءاللہ اس راول پنڈی کی تعمیر و ترقی میں بھی اور اس پارٹی کیلئے جدوجہل میں بھی اپنا قدار ادا کرتے رہیں گے واخر دوانا الحمدللہ رب العالمين بلاو کاری صاحب کاری صاحب آئے تاہرہ آپ شکریہ دا گئے آپ شکریہ دا گئے سیما جلانی صاحبہ نے زیب النصاح صاحبہ نے اور دیگر جتنے قائدین یہاں موجود ہیں ان سب نے اپنا نرمہ محی صاحبہ نے اپنا وقت قیادت کو ڈے لیا ہے آپ شکریہ ادا کرنے کے لئے جناب بیگم تیرا حنیب صاحبہ مسلم علی کی وجہ داران شعبہ خواتین کی ہر غل اور ہر بیگم حنیب عباسی صاحبہ دیگر تمام خواتین جتنی مہنے یہاں آئی ہیں فالیمنٹی جو سٹیج پر بیٹھے ہیں تاریخ فاطمی صاحب جو خاص طور پر آئے میں آپ سب کی بے حد مشکور ہوں آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر آپ آئے جس حصی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے آئے ان میں دیکھیں کس قدر اس خاندان میں مماثلت ہے پچیس دسمبر کو قائد عظم رحمت اللہ رہ پیدا ہوئے پچیس دسمبر کو نواز شریف کا یوم پیدائش ہے اور گیارہ ستمبر قائد عظم کی برسی ہے گیارہ ستمبر بیگم نواز شریف کی برسی ہے یہ کوئی معمولی بات ہے یہ بہت بڑا تاریخی دن ہے تاریخی وقت ہے آپ سب کا آنا جانا ہمارے سراغوں پہ میں کاری صاحب سے گزارش کروں لی کہ وہ آئیں پر دعا فرمائیں بہت شکریہ ہر بھائی بہن کا بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمامی احباب سے گزارش ہے جس میں مقبت کے ساتھ آپ تشریف لائے ہیں اور جس تقریب میں آپ آئیں کراچی حقیقت پیش کرنے کے لیے محترمہ پر سنواز مرمہ اور پورا بھی مسال سوال کی میبر میں آپ تشریف لائے ہیں تو عملی طور پر گزارش کروں گا باکہ ایک دفعہ سنواز فاتحہ شریف تین دفعہ سنواز اخلاص پڑھ کر مرمومہ کے احسان سواب کیلئے برعا کرنا آخم اللہ عشق بسم اللہ 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 یا رحمہ روحیم یا حیم یا قلیوں یا اللہ اس وقت سورہ فاتح شریف سورہ اقلال شریف یا اللہ جتنے بھی یہ دوست آئے ہیں ان کا آنا ان کا پڑھنا پڑھانا قبول و ملدور فرما یا رب العالمین جتنے بھی قرآن پاک پڑھا گیا ابن جنابی آرین میں قبول و ملدور فرما کر اس کا سواد سب سے پہلے محسن کائنات امام الانبیاء جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء جنابی آرین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور قائد عظم محمد علی جناب کی یہ ایک دنی قرصی ہے یا رب العالمین دونوں شخصیات کے لیے احسان سواد کی دعا کرتے ہیں دونوں شخصیات کی قبروں کو کھنڈا اور روشن فرما یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا یا رب العالمین جو انہوں نے خدمات پاکستان کے لیے بیش کی ہیں یا اللہ کریم ان کو قبول و منطور فرما کر یا اللہ ان کی اخری زندگی کے لیے امیابی و کامرانی اتا فرما یا رب العالمین جتنے بھی ازلات یہاں تشریف پتائے ہیں یا اللہ ہم سب کے عبا و ازلات میں سے دوست احباب میں سے جتنے بھی ازلات ازلان پانی سے چند بسے سب کی ارواہ کو اس کے لیے پاکستان پاکستان پرش کرتے ہیں بور و منطور فرما یا اللہ سب کے ترجات کو بلند فرما سب کی قبروں کو منور فرما یا اللہ سب کے صغیرہ قبیرہ قبروں کو معاف فرما یا اللہ سب کی بخش کے مقفرت فرما یا رب العالمین ہمارے صدر عزیز کی خیر فرما یا اللہ اسے ہر قسم کے اندرونی اور بینونی تلفشار سے محفوظ و معمون فرما یا رب العالمین جہاں کے ہی مسلمان پرشان آل ہیں یا اللہ سب کی پرشان کے امدور فرما یا اللہ انہیں کامیابی و کامرانی اتا فرما کسیس میں کشمیر کے مسلمان امروان فضل و کرم فرما یا اللہ انہیں کامیابی اتا فرما یا علب العالمین ظالم کے ظلم سے انہیں نجات عطا فرما اللہم احفظنا من کل بلاجتنا وعذاب الآخرة اللہم اہدنا صراط المستقین اللہم اہدنا سلام والمسلمین اللہم انصر من نسل دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالیٰ على حبیبی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہی واسحابی اجماعین ورحمت 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 محمد ورحمت ورحمت